ڈر لگتا ہے ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے شیر سے ڈر نہیں لگتا صاحب گائے سے لگتا ہے یہ شبد ہے ہمارے دیش کے ایک بہت دگج کلاکار شاید جن کا نام ہے راحت اندوری صاحب اور ظاہر سی بات ہے یہ شبد ایک مسلمان کے ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے راحت اندوری صاحب کو گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے یہ جو ویڈیو ہے یہ چار سے پان سال پرانا ہے اور تب بھی دیش میں یہ محول تھا کہ گائے کے نام پہ مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا تو یہ ایک بہت ہی دکھ کی بات ہے افسوس کرنے والی بات ہے ہی ہائے ہلو نمستے جی ساتھ ریا کال السلام علیکم میں ندھی شرما اندیا سے اور دیش بھر میں جتنے بھی مسلمان ایسے ہیں جنہیں گائے کے نام پہ مار دیا گیا میں آج ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور ان کے پریواروں کو کام نہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے تو ریسنٹ کیس ہوا جنید اور ناصر بھائی جان کا جو نورملی ایک گائے کو ہریانہ سے لے کر کے جا رہے تھے پر مونو مانے سر جیسے ایک ہیوان نے بس یہ دیکھا کہ دو مسلمان ہیں ٹوپی پہن رکھی ہے داڑی بڑا رکھی ہے تو بس یہ گاؤ ماتا کے تسکر ہیں اور اس الزام کے تحت خود بخود کانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان کا انتم سنسکار وہیں کی وہیں کر دیا تو ایسے ہیوان کو فانسی سے نیچے تو کوئی سزا ملنی نہیں چاہیے دل تو یہی کرتا ہے کہ جس طریقے سے جھلسا کے اس نے جنید اور ناصر دو انسنٹ مسلمز کو مارا ویسی ہی موت اس کو ملنی چاہیے پر افسوس یہ ہے کہ سرکار اس کے اگینسٹ فلال کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے اور گاؤں کی پنچایت کے لوگوں نے ایک ہٹا ہو کر کے چنوٹی دے دی ہے وارننگ دے دی ہے کہ اگر مونو مانے سر کو ٹچ بھی کرنے کی کوشش کری گئی نا تو پولیس والے جو ہیں وہ دو پیروں پہ چل کر کے پولیس ٹیشن تک نہیں پہنچیں گے آپ سمجھیں گے یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے تو اس بات پر پانچ سال پہلے رہت اندوری صاحب نے کیا کہا چلی آج ہم سنتے ہیں ان کا ایک مشاعرہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کے اس مشاعرے سے میرا تعلق لگ بگ چار دہائیوں کا ہے میں نے ایک پوری نسل کو سہارنپور میں جوان ہوتے دیکھا ہے اور ایک پوری نسل کو بڑھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن میں مبرک بات پیش کرتا ہوں کہ چالیس برس پہلے بھی آپ شاعری کو اسی محبتوں سے سنتے تھے اور چالیس برس کے بعد بھی آپ اسی محبت سن رہے ہیں بہت 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 میں یہاں پر منصور بدر کو حالانکہ بہت میں نے معذرت کی منور نے جس طریقے سے بیٹھ کر پڑا ہے پیر میرے بھی اتنے ہی قراب ہیں لیکن میں آپ کی محبتوں کے سہارے تھوڑی دیر کھڑا رہوں گا انشاءاللہ منصور بدر سے میں نے معافی بھی مانگی تھی کہ بھائی مجھے معاف کر دے لیکن وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا میں آکے آؤں میں حادث ہوں بہت پرانا خادم ہوں آپ کا کچھ دیر میں میں جس طریقے کے شعر پڑھتا ہوں بہیا ایزب بٹھا لو بیٹھ جاؤ مجھے بولن جی خدا کے لئے میں جس طریقے کی شاعریہ آپ کو سناتا ہوں وہ آپ سب واقف ہیں اور میں کوئی رسک نہیں لوں گا کہ میں کچھ کچھ نئے راستے پر کلا جاؤں آپ مطمئر رہے ہیں کہہ رہا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا مزا تو یار دسمبر کے بعد آئے گا مزا تو یار دسمبر کے بعد آئے گا اور جلا رہے ہو مگر یہ خیال بھی رکھنا مگر یہ خیال بھی رکھنا مگر یہ خیال بھی رکھنا تمہارا گھر بھی میرے گھر کے بعد جہاں سے گزرو جدھر سے گزرو دھما بچھا دو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو کہناو کہ جدھر سے گزرو دھما بچھا دو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال جدھر سے گزرو دھما بچھا دو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو اپیل بھی تم دلیل بھی تم گواہ بھی تم وکیل بھی تم جسے بھی چاہو حرام کہ دو جسے بھی چاہو حرام کہ دو سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں حیرت میں حیرت ہی کوئی آگر یہ منظر دیکھے کہ میرے سامنے یہ پچاس ہزار لوگ بیٹھے میں ہیں اور کہیں کہیں سے کوئی ایک آواز نہیں آ رہی ہے ایک اکائی ایک رہا چندوری یہاں کھڑا ہے ایک رہا چندوری وہاں سامنے بیٹھا ہے کہ کمالے میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں کیا کہنا مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں میرے ہتے کبھی چڑ جائیں تو انسان ہو جائیں انسان ہو جائیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں غلام ربانی میرے دوستیں ان کی نظر کر دیا میں نئے شہر یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں میرے ہتے کبھی حالانکہ کئی بار ہتے جڑا ہے یہ صاحب مزہ لیجئے کہ دو تین چار شہر زیادہ سے زیادہ دو یا تین چار شہر لیکن اس میں آپ کی مدد اور آپ کی توجہ اور آپ کی شفقتیں اور آپ کی شرکت جاتا آتا فرمائیے صاحب کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر شیرز ان کے بتا دیئے گا مجھا اچھا لگے گا کون ظالم ہے یہاں ظلم ہے کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر صاحب کیا خبر آئے گی اغبار کو تیہ کرنا ہے کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر کیا خبر آئے گی اغبار کو تیہ کرنا ہے اغبار کو تیہ کرنا ہے اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو تیہ کرنا ہے مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو تیہ کرنا ہے صاحب ایک اجازت اور دے دیں میرے دوستوں ایک خطا اور سنانا چاہوں گا ارشاد بہت اچھی تک نہیں نہیں ابھی نہیں بیٹا اچھی بات میں سنا ہوں میری پسند سے ایک پہلے چار لائنیں سن لیں ارشاد صاحب کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں ذمہ دار لوگوں کے سامنے شیر پڑھ رہا ہوں بہت اور بہت ذمہ داری سے سنا رہا ہوں سنانے کی حمد میں کر رہا ہوں سننے کی حمد آپ کریں میں اس کر رہا ہوں کہ یہ ہندوستان محبتوں کا ملک یہاں ہندو بھائی بھی بیٹے ہیں مسلم بھائی بھی بیٹے ہیں ہم دونوں کی ایک دوسرے کی جو محبتوں کی سوچ ہے یہی ہمارے ہندوستان کی پہچان ہے اگر میرے بارے میں کوئی ہندو غلط سوچتا ہے تو دکھ کی بات ہے اگر میں کسی ہندو کے بارے میں غلط سوچتا ہوں تو یہ دکھ کی بات ہے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگا کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے ایک نئے خوص کا جنگل ہے میرے چاروں طرف اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے دوستو جو مجھے سنتے آئے ہیں وہ اس بات سے واقع بھی ہیں کہ میں فرمائشیں کبھی پوری نہیں کرتا ہوں اور میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ میں سے فرمائش نہ کی جائے میں آپ کو بتا بھی دوں کہ مردوں سے فرمائش کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن یہ بچہ بڑی انان ہمارے دوست میں ساتھی بیٹے ہوئے ہیں اور آج کے ہیں تو یہ اچھی بات ہے ایک لائن پڑھ دیتا ہوں اور ایک بہت پرانے ساتھی ہیں تو ان کی فرمائش میں قبول کرتا ہوں جس لئے کہ یہ غزل کی ہی ہے اس لئے میں بڑھ صاحب ابھی غنیمت ہے صبر میرا غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں وہاں اسے کہو میں مرا نہیں ہوں اسے کہو میں مرا نہیں ہوں وہاں ادنان بھائی آپ کے حکم پر پڑھ رہا ہوں کہ میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسماء لائے ہو لے آؤ سمی پر رکھ دو آسماء لائے ہو لے آؤ زمی پر رکھ دو آرے صاحب اب کہاں دھوننے جاؤ گے ہمارے قاتل اب کہاں دھوننے جاؤ گے ہمارے قاتل آپ تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دو وہاں گھوڈ دون جاو گے ہمارے خاتل میں نک کرنے ہیں آپ تو قتل کا الزام خمی پر رکھ دوں صاحب ایک شیر اچھا بھی سنا دوں مشاعروں میں کبھی کبھی اچھا شیر بھی سننا چاہیے ہمیں ترخواست کر دوں میری ذمہ داری سے ابھی سن میری جان میری بیٹے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو قتل کا الزام خمی پر رکھ دو میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں میں نے جس طاق پہ دات کی ضرورت نہیں توجہ کی ضرورت ہے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دو میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چانداروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چانداروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو صاحب دیکھئے ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھ دو اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی اللہ کرے گا آپ تک نہ پہنچیں ہوں شیر تو اچھا لگے گا مجھے فرمائش میں آپ کی پوری نہیں کر پا رہا ہوں یہ میری پسند سے ہی شیر سن لیں جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں ایک آدمی کی تصویر بنا رہا ہوں میں چھوٹے چھوٹے مصروں میں اسے پہچانیے گئے شریف آدمی کو جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں آپ تو اپنی تخریر یاری رکھیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں آپ تو اپنی تخریر یاری رکھیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں جھوٹ بولے تو آواز بھاری رکھیں واہ 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 سارے پولیٹی کے وطن کی کہیں جھوٹ بولے تو آواز بھاری رکھیں آواز بھاری رکھیں آواز بھاری رکھیں ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے ان دنوں آپ مالک ہیں ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں اب آپ کے پاس منظور بھائی آپ کے پاس چوروں کی فیرست ہے منظور بھائی کے پاس چوروں کی فیرست ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے کیا کہنا جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں آپ کے پاس چوروں کی فیرست ہے سب پہ دست کرم باری باری رکھیں آپ کے پاس چوروں کی فیرست ہے سب پہ دست کرم باری باری رکھیں سب پہ دست کرم باری باری رکھیں سب پہ دست کرم باری باری رکھیں سہر کے واسطے سہر کے واسطے اور بھی ملک ہیں روز تیار اپنی سواری رکھیں اور بھی ملک ہیں روز تیار اپنی سواری رکھیں اور بھی ملک ہیں روز تیار اپنی سواری رکھیں کیا کہنا روز سن لیں دوستو وہ زمانے اب نہیں کے ساری ساری رات شاعری سناتے تھے اور آپ کی محبتیں سمیٹ کے لے جاتے تھے دوڑے ہو چکے ستہ برس کی عمر ہو گئی اور میرا خالے ایوب بدر صاحب نے جب بلایا تھا پہلی بار تو میری عمر شاید سترہ برس کی ہو گئی اور میرا خالے ایک سو ستر روپے یہ تھے انہوں نے ملے گئی لیکن ایک سو ستر روپے کی برکت ہے کہ ایک سو ستر مل گھوم لی ہم نے سنیے تھا میں کہہ رہا ہوں کہ روز تیار اکیلا وہی سفر نہیں کرتا ہم نے بھی کر رہے ہیں سفر روز تیار ہاں 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 سام سیر کے باستے اور بھی مجھے روز تیار اپنی سواری رکھیں ہوں وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں وہ مکمل بھی ہوں مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں یہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں یہ مکمل بھی ہوں یوجنہ مگر ڈھیر سا روز تیار سر آرہی 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 سارے لوگ اس غزل کو سننا چاہتے ہیں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے محترم ڈاکٹر رہا تندوری صاحب کا یہ سب تیس پینتیس برس پہلے میں نے یہ غزل لکھی تھی اور خوب ملک میں سنائی ملک کے باہر سنائی اور بھول بھال بھی گئے پڑھنا بن کر دی ادھر پچھلے تین چار سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جاتا ہوں جت شہر میں جاتا ہوں لوگ یہ اشار یاد دلاتے ہیں اللہ جانے تیس برس کے ملک کے حالات اور چار برس کے ملک کے حالات میں کیا مماسلے تھے کہ لوگوں کو پرانا پرانی دن یہ آ جا رہا تھے آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر میں پڑھتا ہوں اگر خلاف ہیں ہونے دو اگر خلاف ہیں ہونے دو ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے دو ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سنو تیویس تیس سال پہلے جس طریقے سے ہندوستان میں یہ غدل سنی جاتی تھی ویسی سنو تو مزا ہے پڑھنے میں پڑھنا میرے حاضری لگانے کے لئے تو آئی گیا ہوں اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آن تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے میں یہ شیئر سننا دوستو کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح دیلی پہ جان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے وہ جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے اس کی داردیوں دی جاتی ہے کہ جب میں یہ مصرہ ختم کروں کہ جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہ انشاءاللہ مگر ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کل نہیں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کرائے دار ہیں ذاتی مکام مکام تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکام ذاتی مکام تھوڑی ہے مجھے بتایا گیا کہ ہمارے ہندی کے بھی ساتھی یہاں پر آج ہیں کیسے یہ ہمارے ندیم فروخ ہمارے عزیز ہیں بہت پیارے بھائییں ٹوٹے اسی طریقے سے کہ ہندی کبھی سے ملن میں میں یہ غزل پڑھ رہا تھا اور اشوک چکردھر اس کی جگہ پر بیٹھ کے نظامت کر رہے تھے میں نے جب یہ کہا کہ جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے اور تو رکا اور کہا کہ بھائی شلچوک بھائی یہ صاحبِ مسند کا ہندی میں کیا اللفظ ہوتا ہے ذرا بتا دیں تاکہ ہندی والے سب اس کا مزہ لے سکیں تو انہوں نے ایک مردوہ پیشانی پر یہ انگلی پھیری اور کہا کہ صاحبِ مسند رہا ہندی میں کہتے ہیں ستہ دھیش تو میں نے کہا پھر تو صاحبِ مسند ہی ٹھیک ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے درائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سنیں دوستو کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں ہندو مسلم سیخ حسائی سب نے اس ملک کو بنایا آئے بے شکریہ میں اذکر رہا ہوں گے جو آج صاحبِ مسند نے کل نہیں ہوں گے کنائے گار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے حضراتِ گرامی آپ نے محترم ڈاکٹر رہا دندوری صاحب کا کلام سنا اس مشاعرے کے جو معاملات ہیں ان میں جن عدب دوستوں کا اپنا خصوصی کردار ہے جنابِ مسعود بدر صاحب جو منصور بدر صاحب کے بڑے بھائی ہیں ناصر خان صاحب عصاف گڑڈو صاحب مشاعر خان صاحب مسرور بدر صاحب ہمارے پارشت ساتھیوں میں میری آنکھیں کیوں نہ ہو رہی ہیں آج اس ویڈیو ہو دیکھنے کے باد ایسا لگ رہا ہے پانت سال باد یہ ویڈیو اتنا ریلیٹیبل ہو رہا ہے فور می میں آپ کو بتاو کیونکہ میں اسلامی ویڈیوز پر ریاکشن دیتی ہوں مسلم کانٹنٹ پر ریاکشن دیتی ہوں تو I feel what muslims feel in this country رائٹ ناؤ ایسے دنگے بھڑکائے جا رہے ہیں اور پانت سال پہلے بھی یہی حال تھا آپ سمجھ رہے ہیں حال میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے بلکہ اور ایڈورسٹیز آ گئی ہیں جب انہوں نے بولا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہی کا خون ہے شام سب نے مل کر کہ یہ ہندوستان بنایا ہے کربانیاں دی ہیں بڑے بڑے دگج ٹوپی والے کرامتکاریوں نے پگڑی داری سکھوں نے تلک والے ہندووں نے جیسس کرائیسٹ کو ماننے والے کرسچنز نے اور ابھی all of a sudden اسے آپ ہندو راشتر گھوشت کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر آہت ان دوری صاحب ابھی زندہ ہوتے تو definitely وہ ایک ایسے شیر کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش آتے کہ ہندوستان کے سارے وہ ناغرک جو سیکھلر ہیں جو ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں جن کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہیں وہ ان کے شیر پر واہوائی دیتے توجہ دیتے اور بولتے کہ مکرر انشاءاللہ جو آج صاحب مسند ہے جو آج ستہ دھیش ہے وہ کل نہیں ہے کہ رائے دار ہیں زیادتی مکان تھوڑی ہے جب بھی میں یہ شیر و شائری کی دنیا کو دیکھتی ہوں یہ خیال میرے دل میں ضرور آتا ہے کہ شائری ایک ایسی کلا ہے جس کے ذریعے یود کو ہم بہت انٹینس ٹاپکس ایزیلی اڈریس کر سکتے ہیں تو اس آٹ فارم کو اور بڑھاوہ ملنا چاہیے اور راجستان میں جس جگہ پر میں رہتی ہوں کسمت والی ہوں کہ یہاں پہ اردو کو بہت توجہ دی جاتی ہے اور اگر کوئی اردو میں بہت اچھے سے اپنی بات کو تہزیب و ادب سے پیش کرتا ہے شیر و شائریہ کرتا ہے اچھے اچھے ٹاپکس پر اس کو پریم اور عزت سے نوازہ جاتا ہے کیونکہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہ وہ لانگویج ہے جو پیار سے بھری ہے ادب عزت تہزیب سے بھری ہے ہر کسی کو محبت دینے والی یہ بھاشا ہے اور ہندی اور اردو کی فائٹ اور ویسے ہی اردو کے اندر بھی ہے ایک چھوٹی سی میسیج دے کر کے اس ویڈیو کو میں کلوز کرنا چاہوں گی کہ گائے ماتا کے اوپر یہ پولیٹیشنز ہمیں جان بوچ کر کے لڑواتے ہیں انڈیا کے اندر جو ٹاپ فائف ایکسپورٹرز ہیں بیف کے وہ سب پندت ہیں اپنے نام سے نیم سے ایک پندت کیونکہ میں بھی ایک پندت ہوں اور میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی کہ نہ کیول گائے کو بلکہ کسی بھی جانور کو اتنی سی چوٹ بھی لگے تو ایسے جو دہشتگرد لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں میں کبھی نہ آئیں اور اگر آپ نون مسلم ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے رہت اندوری صاحب کو تو بہت سارے ہندو بھی سنتے ہیں سکھ بھی سنتے ہیں حسائی بھی سنتے ہیں کیونکہ ان کی کلا مہان ہے تو کبھی بھی اپنے دلوں میں یہ نفرتیں مت پالنا اصلی بھکشک وہ نیتہ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں تو ان سے سافدھان رہیں سترک رہیں اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے شب راتری شب بہ کھیر اور اللہ حافظ